اسلام کھوم فینڈز ویکم تو کلاسک اینٹریننگ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اپنے دن کو پھرپور تحریہ سے اور ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں سلسلوہ نوویل او گرل یو آر مائن اپیسوڈ نائن جس کو آپ کے لئے تحریح کر رہی ہے سیدہ تحسین تو پھر دیر نہیں کرتے جلدی سے چلتے ہیں نوویل کی طرح مگر اس سے پہلے اگر آپ کے لئے تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرئیے آئیکن مٹن نبا دیجئے تاکہ ہماری نئی اومیالی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مینے اچھا تہنہویل کی طرح کشب کو اتنا تو پتا تھا کہ بالاج کی پہلے دو شادیاں ہو چکی ہیں لیکن گھر میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن ان دنوں جب اس کا رشتہ اثر سے تہہ ہوا تو نینہ نے اسے مبارک پر دیتے ہوئے بتایا اچھا ہوا تمہارا رشتہ بالاج سے تہہ نہیں ہوا ایک نمبر کا نفسیاتی شخص ہے نینہ کے اندشاف پر کشب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ وہ نفسیاتی ہیں اپنے بھائی کے لئے اب تم بیچارے بالاج بھائی کو نفسیاتی تو مک بناو کشب نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جب ہی ایسے بول رہی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں کشب وہ تمہاری خالہ میری پھپو کا بیٹا ہے اس سے قریبی رشتہ ہونے کی وجہ سے ہماری گھے والوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور کوئی اس بات کو ڈسکس ہنگلتا پیشے دنوں جب میں ماما کے ساتھ خالہ کے ہاں گئی تھی تو ماما نے خالہ سے ذکر کیا کہ اب شہاب صاحب نے بالاج کیلئے عابدہ سے کشب کا ہاتھ مانگ لیا ہے تو پتہ ہے جواب میں میری خالہ نے کیا کہا کہ وہ ایک نمبر کا نفسیادی شخص ہے ہمیں تو اب تک یہی بتا تھا کہ بالاج کی دو شادیاں ہوں تھیں اور یہی سنا تھا کہ پہنی بیوی اچھے کردار کی نہیں تھی جب ہی سال کے بعد بالاج کو اس کے حقیقت معلوم نہیں تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی لیکن اس روز خالہ کے ہاں مجھ پر انکشاق ہوا کہ وہ خود بالاج کو چھوڑ کر گئی تھی اور کھلا لے لی تھی اس سے دوسری بیوی کے مطالق یہ سن رکھا تھا کہ دماغ کی شریان پھٹنے سے وہ بیچاری مر گئی لیکن ماما خالہ بتا باتیں کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے بالاج کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بالاج کی باتیں باہر کرنے لگی تھی رشتہ داروں کو بتانے لگی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شخصیت سب کے سامنے آشکار ہو اور اس کا بھید کھلے جب ہی سال بعد بالاج جن خود اپنی ہی بیوی کا قتل کر ڈالا دولت کی ریل پیل اور رسول اور رسول کی وجہ سے تمام ماملہ دبا دیا گیا کیونکہ لڑکی والے بیچارے غریب تھے انہیں بھی کچھ حکم دے دلا کر اور درہ دھنگا کر خاموش کروا دیا گیا جب مجھے یہ سب باتیں پتا چلنی پہلے تو مجھے یقین نہیں آئے تھا اور پھر مجھے تو بہت خوف نحسوس ہو رہا تھا اپنی اس نفسحافی کرزن سے پھر تمہارے رشتہ کی بات سنکر تو اور ہی ڈل گئی تھی تب میں نے اس پیسے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ وہ یہ باتیں جانتا ہے اس لئے اس نے آپ در فوق کو سختی سے مانا کر دیا ہے کہ وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کر رہی تھی پہلے کشف ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہے لیکن اس شخص کے ساتھ کشف کی شادی مت کیجئے گا ویسے بھی وہ بٹے سکتا ہے کہ حق میں بھی نہیں تھا لیکن تب تمہیں یہ سب باتیں نہیں بتائیں کہ بڑے نراز ہوں گے اور تم بھی یہ سب باتیں سنکر ڈل چھو گی اب جب تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہیں تو اس سے یہ سب بتا رہی ہوں کہ شکر کا کلمہ پر ہو کہ تمہاری قبل اس وقت ہی اس سے جان چھوٹ گئی مگر اب تم اپنا مو بندی رکھنا ورنہ پھر میری خیر نہیں نینہ نے کشفات کی بچھار کرنے کے بعد اسے مو بند رکھنے کی تنبی کی تو وہ جو خوفزدہ سے کسی سوچ میں گنکھڑی تھی بس سر کو اس باتیں ہلا گئی اس کے چہرے پہ صاف صاف درش تھا کہ وہ بے یقین ہی کی قیفیتیں ہیں لیکن آج پھر سے اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی اسے وہ دن بھی یاد تھا جب اسفی کے ولیمے کی صبح شاہب انگلے ناشکی نے اس پر ناشکی بات چھیڑی تو بالاج کیسی نظروں سے اسے گھو رہا تھا تب ہی وہ اسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی لیکن تب اسے یہ سب حقیقت نہیں معلوم تھی لیکن اب جب اسے یہ سب معلوم ہے تو اب وہ کیا کر لے گی سب گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے نہیں میں اس شخص کو کبھی قبول نہیں کروں گی سب کچھ سوچے سوچے اس کی سوچ ایک نکتے پر آ کر رکھ گئی اور اس نے پل میں ہی فیصہ کر ڈالا اپنی سوچ کو امنی جامعہ پہرانے کے لیے کشف نے گلے سے دبٹا ہوتا رہا اور بیٹ پر کھڑی ہو گئی اس کا اگلا قدم خودکوشی تھا وہ اس شخص اور برنامی کی داغ سے بشن کے لیے ایک پل میں ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کا فیصہ کر چکی تھی لیکن اسے نہیں خبر تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے دبٹے کی گرہ مان کر اسے پنگی کی طرف اچھالا اور برگرد نگاہ کرنے ہی تھی کیونکہ اسے سٹول یا کورسی کی ضرورت تھی کہ اسی لمحے ایک بار پھر ہوا کیسی تیزی سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ پاگل شخص جنونی انداز میں چلتا ہوا اس کی سندھ بڑھا تھا اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھیچا تو وہ اپنا دوازن کھوتی ہوئی بے اختیاری نوز پر آگیری تھی تاتھی بالانچ کا بازو اس کی کمر کے گرد ہمائل ہوا تو کشف اس کے سخص شکنجے میں پھر بڑھا کر رہ گئی بالانچ بھائی چھوڑے مجھے وہ اس کے سینے پہ ان کے برساتے ہوئے چیخے دیں کہا تھا نا کوئی ایسی حرکت مت کرنا تو کسا دلا دیو نا مجھے بھائی نہیں ہوں میں تمہارا اس لئے اب میرا دماغ خرام مت کرنا بالانچ اس سے بھی زیادہ پور شدت انداز میں دھارا تو وہ زخص کی آنکھیں میچ گئی اور اس کی شکنجے سے نکلنے کے لئے جتو جہد کرنے لگی مجبوری ہے نکاح کے بغیر ساتھ نہیں رکھ سکتا یا تم ایسی ساتھ ہے یا نمی خوش ہو تو ٹھیک ہے پہ بالانچ اسے ہی ہی تھامنگ ہوئے اس پر جھکا اور سرگوشی کے انداز میں اس سے مخاطب ہوا تو کشف نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جن میں ایک بار پھر سے خوف ہلکو ری لے رہا تھا جب ہی اس کے اہتیاء احتجاج میں شدت آگئی تھی تب بالاج نے ایک جھٹکے میں ہی اسے اپنی مضبوط کی رفظے رہائی بخش دی خدا کے لئے مجھے گھر جانے دیں کشف نے اس صفاق کے سامنے پھر سے ہلتے جا گئی تھی بالکل جانے دوں گا ابھی میں چھٹیوں پہ ہوں جو میں نے خاص تمہارے لیے دیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نکاح ہو پھر چند روز تم یہی میرے ساتھ گزارو اس کے بعد تم گھر چلی جانا بالاج نے بڑے سکون سے اسے اپنے رازوں سے آگا کیا تھا کس قسم کی انسان ہے آپ آپ کو خاندان کی عزت کا ذرا بھی پاس نہیں کہ وہاں میرے متعلق کیا کیا باتیں ہو رہی ہوں گی میرے گھر والے کس حال میں ہوں گی میری ماما آپ کی خالہ ہیں کچھ ان کے حال پہ ہی رہن پر لیں کشپ نے غم و غصے کا اظہار پرابر کرتے ہو اسے ایموشنل بلاک میل کر کے شرم جلانی چاہیے کہ شاید وہ اپنے راتوں سے بات آ جائے جب انہوں نے اپنے بھانجے پہ رہنے کیا بھانجے کو چھوڑ کر بھتیجے کو یا یوں کہوں کہ اس دو ٹکے کیسر کو فوقیت دی تو اب مجھے بھی حق حاصل ہے کہ ننمانیہ کروں جو میرے دل میں آئے وہ کروں اور مجھ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اب تم نے کوئی ایسی ریسی حرکت کی تو اس عصد کو قتل کر ڈالوں گا اور اس کی لاش ایسے ٹھکانے نگاؤں گا کہ حشر تک بھی کوئی نہیں لونتا ہے اور پھر تمہارا بھائی اس بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اس کا ایکسیڈنٹ نہیں تو ہو سکتا ہے اب کیا چاہتی ہو گھر جاؤ گی تو تمہارے پیچھے دو لوگوں کے بڑھنے کی طلاب ہی تمہارے ساتھ جائے گی کیا یوں میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے پہنچنے سے قابل رہاں دو جنازے پڑھیں ان کی زندگی عزیز نہیں ہے کیا تمہیں عصد بھائی اور عصد بھائی ہاں ارے بہنیں تو اپنے بھائیوں کے لئے قربان ہو جائے کر دی تم اتنا بھی نہیں کر سکتی بالاست نے اس کے رقصار پر اپنی شاہرت کی انگلی سے لکی کھیشے ہوئی کہا تو اس کا جی شاہر لمحے سے پیش کر اس کا قتل کر ڈالے خبردار جو آپ نے میری بھائی کو کوئی نقصان بچایا ہو تو اسفی کے ایکسیلنٹ کا سن کر کشف تڑپ اٹھی تھی اور اب تک جو بالا سے در رہی تھی در کر پسے پشت در کو پسے پشت ڈال دی اس کی انگلی کو پرے ہٹاتے ہوئے وہ اسفی کے لئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے غورائی تھی جان سے مارو گی مجھے ہاں تم مارو گی مجھے جان سے بالاست سے بازو سے زبوچے ہوئے سخت لہجے میں اس افسار کیا تو کشف اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی اور بازو سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش بھی ساتھ ہی ساتھ جاری تھی بلاخر وہ پیچھے دیوار سے جار لگی تھی اور وہ شخص اب بلکل اس کے روبرو اس کے قریب کھڑا تھا تم مجھے دھمکی دوگی بالاست شہاب کچھ جانتی نہیں ہو بھی زیادہ زمان چلاوگی تو بولنے کے قابل نہیں چھونگا پہلی غصاقی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں لیکن دوسری بار میری کتاب میں معافی کی کوئی گنجائش ہے ہی سمجھ گئی بالاست انتی بار پر مکہ رسیب کرتے ہوئے صفاق کیا سے کہا تو اس سے سکر رہ گئی ایک ہی بار میں جان سے کیوں نہیں مار دیتے مجھے تاکہ آپ کے اندر چھپے بیس کو اس وحشی کو قرار مل سکے آپ کے کشف بیبسی کے عالم میں آنسو بہا دیئے نکھو ایسے بولی تھی دیکھنا چاہتیوں میرا وحشی پن تو ٹھیک ہے شوق سے تمہارا یہ شوق پورا کروں گا فکر نہیں کرو اب ایسا ہوگی ہی ہوگا اور تمہیں مار کر کھیل ختم نہیں کرنا چاہتا باکہ تمہیں زندہ رکھ کر ایک نیا کھیل شروع کرنا چاہتا ہوں چلو میرے ساتھ بالاست نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہا لے کے جانے ہیں مجھے چھوڑیں مجھے پلیس مجھے گھر جانے دیں خدا کے لیے مجھے جانے دیں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی کشپ نے ایک آخری بار التجہ کی کہ شاید اس کی دل میں کچھ رحم پیدا ہو جائے دوبارہ اس خواہش کا اظہار مت کرنا جب چھوڑنا ہوگا میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا فلحال جو کہہ رہا ہوں اس پہ دھیان دو اور بالا شہاب دے ابھی کچھ ہی دے میں تم جس کی کل دنیا بن جاؤ گی بس وہ بھی تمہارے لئے کل جہان ہونا چاہیے سب کو اور سب کچھ بھول کے مجھ پہ دھیان دو اور آنے والے لمحات کے بارے میں سوچو اور یہ رونا دھونا بند کرو میری اجازت کی بغیر نہ تو تمہاری آنکھوں سے آس ہو گئے اور نہ ہی تمہارے لبوں کو مسکرہ ہٹ چھوے اب سے میری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کرو گی جلد سے پیس فوش کر کے آو میں یہی تمہارا انزار کر رہا ہوں مولوی صاحب آ چکے ہیں والاد اس کے بازوں کو آزاد کرتے ہوئے کئی حکومیں ایک ساتھ سادے کرتے ہوئے گوئے اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ محض اس کی کٹھٹلی بن کے رہی تھی جس اب اس کے شعاروں پہ ناشا ہے کشف تیزی سے واشوں میں گھس گئی اور واشوں کا ڈور لوگ کرتے ہی واش بیسن کا ٹیپ کھولے موپر ہاتھ اکھے وہ پوری طرح رو رہی تھی کشف تھوڑی ہی دیر بات بالاش نہیں دستکتی جسے ڈر تھا کہ وہ پھر سے اپنے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش نہ کرے کشف میں تم سے مقادم ہوں تم بہار آ رہی ہو یا نہیں اب کے اس نے دروازے پر شدد سے ہاتھ مارتے ہو دلشت لہجے میں پوچھا وہ جو اندر کھڑی تھی ایک دم سے ہی دھپ کی آواز پر لڑتی تھی دروازہ کھول رہی ہو یا اسے توڑ دوں اندر سے آتی مزلسل پانی کی آواز اور کشف کی خاموشی اس کے استراب میں اضافہ کر دی تھی جب ہی اس نے جنون میں دروازے پر لڑت مارتے ہوئے کہا تو وہ بساختہ ہی کانوں پر ہاتھ اکھے خوف کی وجہ سے دیوار سے جا لگی تھی اور اب بالاش نے پوری قوت سے دروازے پر لڑت ماری تو دروازہ کھل گیا اور وہ ابھی بھی خوف سے آنکھیں موندے دیوار سے لگی ہوئی تھی اور واش پیسن کا پانی یوں ہی اپنی آواز کے ساتھ بہتا جا رہا تھا مجھے بار بار ایک بات کہنے کی عادت نہیں ہے اس لیے میرے صبر کا پیمانہ لبیز مت کرو اور نہ ہی میرے بیسٹ کو جگہ اور نہ بھر تم برداشن کر پاؤ گی پالاش نے اسے کلائی سے پکڑ کر غصے سے واش پیسن کے سامنے لاکر جھڑک دیا کشف سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے ہاتھوں کی پیالے سے موپر پانی گیا تک جا رہی تھی چلو اب دیر ہو لی ہے زیادہ انزا کرنا پسند نہیں ہے مجھے بارا جسے پھر گھسیت ہوئے باہر لائیا اور بیٹ پر پڑے باکس سے سرخ رنگت بٹا نکال کر اسے اڑھایا اور اسے پھر ستامے ہوئے باہر کی سندھ قدم بھڑا گیا آپ کے وہ زندہ لاش کی صورت لپسی اس کے ساتھ چل دی جا رہی تھی کیونکہ اس صفاق کے سامنے اس کی سب ارتجائیں پیسوٹ تھیں شام کی سوکی ہر سو پھیلیں لکھی تو ایک طرف جہاں کشف کی کوئی خبر نہیں تھی اسفی اور نینہ آبدا کو تصنیہ دی کے نظر آ رہے تھے وہیں دوسری طرف مینو اس سب سے بے خبر سائن سے ملنے کے لئے تیار تھی اس نے وارٹر اپس صرف تمام تحائف نکالے جو سے سائن نے دیئے تھے بیر، کارٹس، پرفیومز، کچھ بریسز اور جوتے جن میں سے کچھ تحائف تو بھی سمار کر چکی تھی جیسا کہ چھوکلیٹس اور کچھ بریسز پالاج بھائی کے پاس پسٹر تھا نا جن کے غصے کی وجہ سے پاپا نے ان سے لے کر اپنے پاس اکھ لیا تھا مینو خود کلامی کرتی ہوئی شہاب صاحب کے کمرے میں آ گئی تھی لیکن کمرے کو چھان لینے کے باوجود اسے وہ کہیں نہیں ملا تھا سوائے لوکر کے اس نے سب جگہ دیکھ لیا تھا شاید پاپا نے لوکر میں رکھیا ہوگا وہ مایو سیتے باہر آئی شکیلہ میں اپنی ایک دو سیتب جاری ہوں اس کی بردے پاٹی ہے شاید مجھے دے ہو جائے پاپا پوچھے ہیں تو انہیں بتا دینا مینو نے شکیلہ کو بتانے کے بعد اپنے گمرے کا رکھ گیا شکیلہ بھی احران تھی کہ شادی سے پہلے تو بی بی نے کبھی کہیں جانے سے پہلے نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جاری ہیں حالکہ صاحب ان کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے لیکن وہ تو منمانیاں ہی کرتی تھیں لیکن اب شادی کے بعد کتنا بدلا ہوا گیا ہے کہ وہ یہ بات ہی کام ملاحظمہ کو بتا کر جاری ہیں سائن کے تحایت کو گاڑی میں رکھنے کے بعد اس نے پائیور کو ساتھ نہیں لیا تھا بلکہ خود ہی ٹوائیوری سیت سمحال کے سے وہ گھر سے نکل چکی تھی اور اب اپنی منسل کی طرف رواندوا تھی راستے میں ایک جگہ رکھ کر سٹور سے اس نے ایک تیز دھا چاکو خریدا تھا اور اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے ہی پھر سے گاڑی دھوڑانے لگی اس کے کانوں میں اس رات نینہ سے کیچانے والی سائن کی باتیں گل رہی تھیں آخر وہ اپنی منسل پر پہنچ چکی تھی سائن اس کے اس اقبال کے لیے پہلے سے اندر موجود تھا مینو نے اس کے تحایت اٹھایا اور اس کے ملازم کی بتانے پر اندر کی طرف خدم بڑھا گئی اور پھر ملازم اس کی رہنمائی کے لیے اس کے آگے آگے چھلنے لگا اور ایک کمرے کے باہر رکھ کر اسے انشارہ کیا اور واپس پھلٹ گیا مینو نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے تو وہ پشت پر ہاتھ باندھے سامنے ہی شیشے کی دیوار نماثر کی کے پاس رخ موڑے کھڑا تھا ذہن نصیب وہ آئے گھر ہمارے خدا کی اترت ہے کبھی ہم ان کو دیکھیں تو کبھی اپنی گھر کو سائن نے مڑتے ہی کچھ اس انداز میں سے ویکم کہا تھا پکواز پند کرو اپنی پکڑو گی اپنے تحفے مینو نے بنا تمہید کے اسے شٹ اپ کال دیتے ہی اس کے دہائی تو اس کے موپر زیمان لکھیں میزبان اتنی محبت سے پیش آ رہا ہو تو مہمان کو ایسی بتمیزیاں سیب نہیں دیتی اور تمہیں تو بلکل نہیں دیتی آؤ بیٹھو بیٹھتا بات کرتا ہوں سائن نے تحمل مزاج کمہ ظاہرہ کیا اور کمرے میں پڑے صوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے مخاطب کیا میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی بلکہ تم سے حساب لینے آئی تمہاری عمد کیسے ہوئی میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی ٹائم پاس کرنے کی ہاں جبکہ میں تو تمہاری جھوٹی محبت کو اس سے سمجھتی رہی کیوں کیا تم نے یہ سب کیوں کھیلا میری زندگی اور فیلنگز کے ساتھ مینو غصے میں بولتی چل گئی اور ساتھی اسے حساب پکتہ کرنے کے لئے اس کی سندھ قدم بڑھائے اب وہ اس کے رو برو کھڑی تھی بعد کے اختزام تک اسے پرس سے چاکو نکالیا تھا اور اس پر بار کرنے کو تیار تھی کہ سائم نے چاکو والے ہاتھ کو کلائی سے پکڑ لیا تھا یہ کیا کر رہی ہو تم پاگل ہو گئی ہو سائم نے حملہ روکتے ہیں کہا چاند سے ماردوں کی آسکر میں مینو چل لائی تھی سائم نے اس کے کلائی پر گرف مضبور کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مینو کے ہاتھ سے چاکو چھین لیا تھا پاگل لڑکی جب مہاں پر سے بات کر رہا ہوں تو کیوں اتنی جذباتی ہو رہی ہے سائم نے اگلے ہی لمحے اس کی گردن کی گرد بازوں ہمائل کیے اسے اپنی اور یوں کھچا کہ مینو کی کم ہے سائم کے سینے سے جا لگی تھی جب اسے مینو کی کانچے قریب لب کرتے ہوئے چھوڑو مجھے مینو نے اس سے الگ ہونے کی کوشش میں چکتے ہوئے کہا اتنا تیار ہو کر آئی ہو سائم دررانے کے لئے تو ایسے کیسے چھوڑ دیں سائم نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی خوشبکوں اندر اتارتے ہوئے بہتے ہوئے کہا جبکہ مینو کو لگا اس کا ساز بند ہونے لگا ہے اس لیے اسے اپنا ساز بند ہوتا ہوا محسوس ہوا لیکن وہ غلطی کر چکی تھی اور اب اسے خمیان کا سوگت نہ تھا جی فرنڈز آج کے لئے بس اتنا ہی کیسے لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ یقیناً پسند آئی ہوگی اب آپ ہمیں اپنے کمیل سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیا روح لیتا ہے نظر آتی ہے اور جوڑی رہی گا کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ جہاں آپ کو اس کے نئے اپسوڈ مرنے گی تیل دین ٹھیک کر اور اللہ آفیس